جنگوں میں وسائل نہیں جھوکنا چاہتے ترقی اور خوشالی پر سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں خطے میں کشیدگی کے متحمل نہیں ہو سکتے ماضی میں جنگوں سے کوئی مدد نہیں ملی دوسری طرف سے بھی یہی سوچ ہونی چاہیے مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر پائے دارم قائم نہیں ہو سکتا وزیر آزم شہباز شریف کا بھارت کو پیغام چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشو خانہ کیس کا چوائل بارہ جولائی سے شروع ہوگا گواہان طلب اسلامباد کی عدالت نے توشو خانہ کیس قابل سمات قرار دے دیا مزید وقت کے لیے وکیل کے استدعہ مسترد سیشن جرش ہمائیو دلاور کے سخت ریمارکس کوئی ایک سمات بتا دیں جس میں چیئرمن پی ٹی آئی عدالت میں پیش ہوئے ہو عدالت نے جتنا نرم رویہ رکھا اس کی مثال نہیں ملتی بار بار کی گئی کمیٹمنٹ کا کیا بنا کیا عام ملزم کے پاس ہی حق ہے درخواست گزار کا کوئی حق نہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل کا فیصلہ ہائی کوٹ میں چالنج کرنے کا اعلان نو مائی کو احتجاج کی آڑ میں حساس تنسبات پر حملے اور جلاو گھراؤ چیئرمن پی ٹی آئی راول فنڈی میں درج تیسرے مقدمے میں بھی نامزد کارکنوں کو اکسانے اور اشتیال دلانے کی الزامات چیئرمن پی ٹی آئی کو جی ایچ کیو گیٹ حساس ادارے کے دفتر پر حملوں کے مقدمات میں پہلے ہی نامزد کیا جا چکا ہے یہ سرخ لکیر جو نو مائی کو کراس ہوئی ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے جن لوگوں نے کراس کی نو مائی کو ریڈ لائن کراس کی گئے ملک دشمن اقدامات کی قیمت ادا کرنا پڑے گی پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں کمی ہوگی وزیر دفاع خواجہ عاصف کی سما سے گفتگو کہاں اگست میں اسمبلی مدت پوری کر رہی ہے جس کے بعد عام انتخابات ہوں کے نواز شریف الیکشن سے پہلے واپس آ جائیں گے آئی ایم ایپ سے معاہدہ ایک محلت ہے ہم نے خود کو نہ بدلا تو ایک سال بعد پھر عالمی داروں کی منتیں کر رہے ہوں گے لاہور میں بارش کا ایک اور دھوادھار سپل گلیاں سڑکیں قبرستان ہر طرف پانی ہی پانی چھتیں اور دیواریں گرنے سے نو افراد زخمی کہیں سڑک بیٹھ گئی کہیں سیوریج لائن جواب دے گئی تو کہیں سڑکوں پر گھڑے پڑ گئے ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر گلبر قضافی سٹیڈیم اور ظہور الہی روڈ تالاب کا منظر پیش کرتے رہے سب سے زیادہ نشتہ ٹاؤن میں چورانوے میلی میٹر بارش ریکارڈ کراچی میں دوسرے روز بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گئی مونسون کا طاقتور سپل دریاؤں کے بپھڑنے کا خدشہ دریائے جہلم چناب اور دریائے سن میں پانی کی سطح بلند الڈ جاری دیرہ غازی خان دیویجن اور شمالی بلوچستان کے پہاڑی نالوں میں بھی سلاب کی وارننگ قصور میں موصلہ، دھار، بارش، بانی گھروں اور قبرستان میں داخل شکرگڑ میں سڑکے اور گلیاں زریاف پنڈھی بھٹیاں، اوکارا، ویہاری اور ناروال میں بھی بادل جم کے برسے ہیڈراباد میں دریائے سن میں تین بھائی ڈوب کر جم بھاگ کردو میں چار مقامات پر لینڈ سلائرنگ شہرہ بلتیستان زہری کے مقام پر بند سیہ پریشان پاکستان اور سلزلین کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مفہمت کی آداش پر دستخط قدرتی آفات اور ان کے ممکنہ نقصانات کی پیش گوئی فوری امدادی کاروائیوں اور بحالی کے اقدامات میں تاب ان کو فروغ ملے گا وزیر آزم کی مہمانوں کے ساتھ جرمن زبان میں گفتگو اس تحکام میں پاکستان پاٹھی کا منشور اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا معاشی اور سیاسی آدم استحکام بڑے چالنجز ہیں پاٹھی ریجسٹریشن کے لیے آئندہ ہفتے الیکشن کمیشن سے نجو کریں گے فردوس آشری قوان کی پریس کانفرانس کہا نوجوانوں کے مستقبل کے لیے روٹ ماب بنا رہے ہیں اجاز الحق بھی ایف آئی اے کے ریڈار پر آگئے مسلم لیگ زیا کے سربراہ کے خلاف ایک رب اسی کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام میں مقدمہ درج سابق ایم پی ایز غلام مرتضی اور غزالہ شاہین سمیت تئیس افراد نامزد جانچ پرتال نا دیکھ بھال سنگین غفلت کئی جانے لے گئی سرگو تھا میں مسافر وین میں گیس سلنڈر دھماکا دو خاتین سمیت سات افراد جانبہ حق دس زخمی کئی کی حالہ تشویشناک زخمیوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا اپر کرنم میں زمین کے تنازے پر گولیاں چل گئیں پانچ افراد جان سے گئے تیس زخمی قبائلی امائدین اور پولس کی لڑائی رکوانے کی کوششیں پشابر کی دیر کالونی میں بھی زمین کے تنازے پر چار بھائی قتل دو زخمی پولس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کھلنے بھارت جائے گی یا نہیں وزیر آزم شہباز شریف نے فیصلے کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی سربراہی میں عالی سطح کی کمیٹی بنا دی رانہ سناولہ آزم نظیر تارڈ مریم وارنزیو اور احسان مزاری بی کمیٹی کا حصہ قومی سلامتی اداروں کے سربراہان بھی شامل وزارت خارجہ کا جلد اجلاس بلانے کا فیصلہ میری پیاری بیٹی آپ ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی اللہ آپ دونوں کو اپنے حفاظت میں رکھیں سابق کپتان شاہد خان آفریدی کا بیٹی کی شادی پر پیار بھرا پیغام رخصتی کی تصاویر شیئر کر دی جانچ پرتال نہ دیکھ بھال سنگین غفلت کئی جانے لے گئی سرگو تھا میں مسافر وین میں گیس سلنڈر دھماکا دو خاتین سمیت سات افراد جانبہ حق دس زخمی کئی کی حالہ تشویشناک زخمیوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا اپر کرنم میں زمین کے تنازے پر گولیاں چل گئیں پانچ افراد جان سے گئے تیس زخمی قبائلی امائدین اور پولس کی لڑائی رکوانے کی کوششیں پشاور کی دیر کالونی میں بھی زمین کے تنازے پر چار بھائی قتل دو زخمی پولس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کھلنے بھارت جائے گی یا نہیں وزیر آزم شہباز شریف نے فیصلے کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی سربراہی میں اعلیٰ صدا کی کمیٹی بنا دی حرانہ سناولہ آزم نظیر تارڑ مریم وارنزیو اور احسان مزاری بھی کمیٹی کا حصہ قومی سلامتی اداروں کے سربراہان بھی شامل وزارت خارجہ کا جلد اجلاس بلانے کا فیصلہ میری پیاری بیٹی آپ ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی اللہ آپ دونوں کو اپنے حفاظت میں رکھیں سابق کپتان شاہد خان آفریدی کا بیٹی کی شادی پر پیار بھرا پیغام رخصتی کی تصاویر شیئر کر دی اور انسانیت کا خدمتگار غریبوں اور بے قصوں کا سہارا عبدالستاریدی کو دنیا چھوڑے سات برس بیٹ گئے وزیر آزم شہباز شریف کا خراج عقیدت